نمشہ دوستو میں ڈاکٹر سنجے کمار آج آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہوں اپنے چینل کے مادیم سے آپ کو بتانے جا رہا ہوں آرویدی کبچار گھرے لک پائے جو آپ گھر پر ہی کریں گے اور آپ سوست رہیں گے آج کی جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو ہے دھماگ کے لئے جیسے کی یہ جو سمٹمز آپ کو بتانے جا رہا ہوں آنکھوں کے سمٹمز ہیں جب آپ نیندرہ میں ہوتے ہیں نیند میں ہوتے ہیں جن کو سلپ ووک ڈیسورڈر کی پرابلمس ہوتی ہے جو نیند میں چلتے ہیں آج یہ ویڈیو میں ان کے لئے بنانے جا رہا ہوں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت چیزیں بتاؤں گا آپ کے لکشن بتاؤں گا آپ کو کیا اس میں پریز کرنا ہے اور آپ کو کیا کھانا ہے کیا پینا ہے اور کیسے آپ کو اس میں بچنا ہے اور اس کے جو سمٹمز ہیں جو لکشن ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جن کو نیند میں چلنے کی پرابلمس ہیں جو نیند میں چلتے ہیں اور ان کو پتا نہیں ہوتا کیوں نیند میں چلے ہیں ان کے پڑوسی بتاتے ہیں یا فیملی والے بتاتے ہیں کہ آپ نیند میں ایسا کرتے ہیں آپ چلتے ہیں اور اس میں جو پیشنٹ ہوتا ہے جو ایسا کر رہا ہوتا ہے اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا اس میں میں لکشن آپ کو بتانے جا رہا ہوں نسوں جب آتے ہی ہے یہ پرابلمس آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا نسوں میں چوبن ہونا دماغ میں چوبن ہونا آنکھوں میں چوبن ہونا ہلکا ہلکا درد آنا دماغ میں اور آنکھوں میں ایک ساتھ آتا ہے آنکھوں میں اور دماغ میں ایک ساتھ آتا ہے یہ یاد رکھا ہے کسی کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دماغ میں آیا آنکھ میں تھوڑی دیر بعد آیا آتا جنور ہے اور یہ آپ کی سمٹمز جو آئے ہیں یہ دیرے دیرے آپ کو پتا بھی نہیں چلتا ہے اور آپ اس میں آپ پرابلم میں آ جاتے ہیں آپ کی لائپ کیونکہ اس میں اتنا درد نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس میں اپنے آپ کو سمجھے کہ میرے کوئی ٹیبلیٹس لینا پڑے ایسا کچھ نہیں ہے آپ اگنور کر دیں گے بہت ہلکا داد ہوتا ہے آپ اس کو سہ لیں گے سہ لیتے ہیں اور پتا بھی نہیں چلتا ہے اگنور کر دیتے ہیں تو یہاں یہ سمٹمز آتا ہے اور یہ پرابلمز بڑھنا شروع ہو جاتی ہے دیرے دیرے آپ کو پتا نہیں چلتا ہے اور آگئی پتا چلتا ہے کہ آپ نیند میں چل رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ بیماری آئی کیسے نیند میں چل کیوں رہے ہیں آپ جیسے آپ نیند میں چل رہے ہیں آپ کی پابلمز کہاں بڑھتی ہے آپ نیند میں چل رہے ہیں اور آپ گر گئے اور سر کے پل آپ گر گئے آپ کے سر پر چھوٹ آگئی تو آپ کی سمٹمز دماغ میں ہو رہا جائیں گے ایک تو آپ کی نیند کی پابلم ہے آپ چل رہے ہیں وہ آپ کی رکے گی نہیں اور جو اور سمٹمز آگئے جو سر میں چھوٹ لگی ہے اور سمٹمز آ جائیں گے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ دوائی کرائیں گے پتا چلا کہ آپ کے اور بھی آگئے ساتھ میں کیونکہ میں اور چیزوں کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میں یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں جو نیند میں چلتے ہیں ان کے لئے بنانے جا رہا ہوں اور بنا رہا ہوں جو آپ وہ پرابلم ہے جو آپ کی جو پرابلم ہے یہ پرابلم ستنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ کی فیملی والے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نیند میں چلتے ہیں آپ کو پرابلم تب آنی ہے جب تک آپ جیسے آپ گرے تو آپ کو پرابلم آئے گی جب تک آپ بچے ہوئے ہیں تب تک آپ بچے ہوئے ہیں آپ کی نیند کی سمجھے رہے گی اگر آپ گر گئے تو آپ کو پرابلم آئے گی فیملی والے اس میں کیا کرتے ہیں ڈان لوگ کر دیتے ہیں لوگ کر دیا ہے آپ کمرے میں گھمتے رہیں گے آپ کو راستہ نہیں ملے گا اگر آپ کسی چیز سے ٹکر آ گئے یا آپ گر گئے تو آپ کو پرابلمس ہے اگر آپ کے سر میں چھوٹ آتی ہے یہاں پر آپ کو پرابلمس آئے گی آپ اس میں فیملی والے جتنا آپ کا دھیان رکھ سکتے ہیں وہ آپ رکھ رہے ہیں آپ کو کشری معلوم اور جو آپ کے جو سمٹمس ہیں یہ اسی پرابلمس ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے چوبن ہونا دھیان رکھیں اگر آپ کے سمٹمس آ رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے اس میں اس میں آپ کو دوائی کھانی پڑی کوئی زیادہ نہیں دو سے تین میں نے کھائی جاتی ہے اور یہ پرابلمس ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن بہت لوگوں کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا ہے یہ پرابلم جب آتی ہے کہ نیند میں ہمارے کو چلنے کی پرابلمس بیماری کیوں ہونی آپ کو کوئی بھی نہیں بتا پائے گا نہ ہی کوئی اس کا دھیانک پتا ہے کیونکہ جو درد ہوتا ہے جو چوبن ہوتی ہے وہ ہلکی سی ہوتی ہے اور اگنور کر دیتے ہیں ان کو پتا بھی نہیں چلتا ہے جس کوئی پرابلم آنی ہوتی ہے یہاں پر آپ کو اپنے آن آپ کو اپنا دھیانک نہ ہے میں آپ کو پریز بتا رہا ہوں آپ کو کوفی بلکل نہیں پینی چائے ایک یا دو بار لے سکتے ہیں گرم چیزوں کا سیون نہ کریں ڈرائی فوٹ وغیرہ نہ لیں ان سے آپ بچیں اور اپنا آپ کو تھنڈا کھانا کھانا ہے تھنڈی چیزیں اور کافی کا سیون بلکل نہیں کرنا جتنا آپ ان چیزوں سے بچوں کی جو میں نے نام لیا ہے آپ اور چیز سب کھائیے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ نونویج کر سکتے ہیں آپ ڈرنک کرتے ہیں تو شراب لیتے ہیں تو لے سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے اس بیماری میں آپ اور چیز سب کچھ لے سکتے ہیں اور جتنا آپ اس میں پرحیز کر لیں گے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ اس کو بھی روک دیں تو آپ کی بہت چیزیں اس میں کم ہو جائیں گی گرم چیزوں سے بچنا ہے اگر آپ اس میں لے سکتے ہیں نونویج لے سکتے ہیں مگر مہینے میں دو یا تین بعد زیادہ نہ لیں بچیں اس سے اور جو یہ سمٹمز آئے ہیں یہ آپ کے دھیرے دھیرے رک جائے گے بہت لوگ تو انگلیش دوائیاں کھاتے ہیں ہموپیتیک پہ آ جاتے ہیں اور ہموپیتیک پہ تو بلکل بھی نہیں لینا چاہیے انگلیش دوائی ہے اس میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے کیونکہ انگلیش دوائی سے اس میں آپ کو کوئی بھی لاب نہیں ہونے والا بہت لوگ میرے پاس انگلیش دوائی کے لے کر آتے ہیں کہ ہم یہ کھا رہے ہیں ہم یہ کھا رہے ہیں تو یہاں آپ کو بچانا ہے اس میں آپ یوگا کر سکتے ہیں اپنا بی پی کا دھیانک ہے یوگا آپ کر سکتے ہیں میڈیٹیشن کیجئے کوئی پرلوم نہیں ہے یوگا آپ کیجئے اور جتنا میں نے آپ کو پریش بتایا اس پہ رہیے جو گرم چیزیں ہیں ان سے آپ کو دور رہنا ہے اور یہ ہمارا جو واتسپ نمبر چل رہا ہے اس کی ڈی پی میں آپ کو جو ہے ہمارا ایڈریس ملے گا اور آپ ایزیلی آن لائن دوائی بھی مغا سکتے ہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے سات سے آٹھ مہنے کا کورس ہوتا ہے لیکن یہ پربلوم ایک دم ٹھیک نہیں ہوتی ہے دیرے دیرے ٹھیک ہوتی ہے 50% جن کو پربلوم ہے ان کی ہم 10 یا 20% تک لے آتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں جن کو 100% ہے ان کو ہم 70-80% پر لے آتے ہیں دیرے دیرے اور چوتھے پانچے مہنے میں وہ لوگ جو 100% والے ہیں وہ 40-50% پر آ جاتے ہیں اور یہ سمٹم جو ہوتے ہیں یہ کم ہو جاتے ہیں اور میں نے لکشن بتا دی ہیں آپ کو پریز بتا دیا ہے اور انگلیج دوائیاں سے آپ کو بچنا ہے کیونکہ اگر آپ اس میں انگلیج دوائی کھاتے ہیں تو 100% آپ کے سمٹمز اور بڑھیں گے یوگا کیجئے کوئی پربلوم نہیں ہے میڈیٹیشن کو رو جتنا بھی آپ کو کرنا ہے کوئی پربلوم نہیں ہے ہموموپیتھک کی کوئی بھی دوائی نہ لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پوچھیں اور اسی کے ساتھ ویڈیو میں سوابت کرتا ہوں اب میں آپ ساتھ گے چاہوں گا نمشکار نمشکار دوستو میں ڈاکٹر سنجے کمار لائک کیجئے سبسکائب کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میری ویڈیو کو پسند کیا گیا تیش میں ہی نہیں ویدیشوں میں بھی ہمارے گھریلو علاج آرویدی علاج آپ کے لیے 100% سٹیک علاج آپ کے لیے دوستو آپ کے لیے دوستو